بوڈ موننگ فرنس پہلی میڈسن کلکیریا فاس سکس ایکس طاقت میں بران طاقت میں بیوی دوستوں بھی استعمال کی جا سکتی ہے بچوں کے سوکھے پن کے اکثر کیس اس دوا سے ہی شفایاب ہو جاتے ہیں علامت یہ ہے کہ ریڑ کی ہڈی کا کمزور ہونا کہ بدن کو نہیں سنبھال سکتا اور بچے کو بٹھایا جائے تو جھک کر دوہرہ ہو جاتا ہے گردن پتلی جو سار بڑے کو نہیں سنبھال سکتی ادھر ادھر لڑکتا رہتا ہے پیٹ پلپلا بچہ دانت دیر سے نکالتا ہے سبز رنگ کے حال جس کے ساتھ بہت زیادہ ریاق خارج ہو اور پڑ پڑ کی آواز کے ساتھ پخانے آتے ہوں تو ایسی حالت میں کلکیریا فاس 200 یا سکس ایکس دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کروائے جا سکتی ہے کلکیریا کعب 200 کھٹی بھو کلکیریا کعب کے بچے کی خاص سلامت ہے اس کو دودھ کی کہہ کرے تو اس میں سے کھٹی بھو پخانا سفید رنگ کے دست آئیں تو اس میں سے کھٹی بھو پسینہ سر پر بہت زیادہ اور کھٹی کھٹی بھو محسوس ہو تو کلکیریا فاس کے مقابلے میں کلکیریا کعب کے مریض کا پیر زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے مٹی خانے کی رغبت اور اس کو دودھ حضم نہیں ہوتا تو ایسی حالت میں کرکیلیا کعب 200 دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کرائیں آئیوڈیم 200 بھوک بہت زیادہ دن رات بس کھانے کو ہی کام جی کرتا رہے بس کھاتا ہی جائے بچہ لیکن بہت زیادہ کھانے کے باوجود بچہ سوختا جائے بھوک اس کی مرکزی علامت ہے جو کسی اور دعاوں میں اتنی شدت کی بھوک نہیں ہوتی اگر ایسی پیشر میں علامت ہوں تو آئیوڈیم 200 سبوت پیر شام استعمال کریں نیٹر میور 200 اس دعا میں سوخہ پان سب سے پہلے گردن میں ظاہر ہوتا ہے گردن بہت پتلی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ شدید پیاس قبض نمک کھانے کی زیادہ خواہش یعنی کے نمکین چیزیں زیادہ پسند ہو تو ایسی حالت ہو تو نیٹر میور 200 دین میں تین چار مرتبہ استعمال کریں میگنیشیم کار میگنیشیم کار 200 گھاس کی ماند سب پخانے کھٹی بوو والے پخانے دودھ حضم نہیں ہوتا عموماً کیہ ہو جاتی ہے پیٹ میں درد موں میں اکثر چھالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو ایسی حالت میں میگنیشیم کار 200 سبوت پیر شام سلفر 30 یا 200 گندے بدبودار بچوں کی دعا ہے جن کو خجلی پھوڑے پھنسیاں ہر وقت ستاتی رہتی ہیں پخانہ سخت بدبودار نہانے سے دور باغتے ہیں جبکہ بدبودار علامات سلفر فیل ہو جائے تو اس میں سورائنم دینی چاہیے ہیپر سلفر 30 یا 200 اس دعا کی پخانے سبز رنکے ہوتے ہیں کھٹی بوو والے ہوتے ہیں میگنیشیم کار اس سے پہچانی جائے کہ ہیپر سلفر تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے جلد پار پیپ دار پھوڑے پھنسیاں بھی ہوتے ہیں ذرا سی تھنڈی ہوا سے زکام ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں ہیپر سلفر 200 بریٹا کارپ 200 بچے جو دماغی جسمانی دونوں طرح سے کمزور ہوں بونے ہو گئے ہوں نہ تو دماغ ہی اچھی طرح ترقی کر پایا اور نہ ہی جسم ہوئے ہوں تو ایسی حالت میں بریٹا کارپ 200 سبود پیر شام استعمال کرائیں ابراتینم 200 سوخہ پن ٹانگوں سے شروع ہو کر اوپر کو جاتا ہے نیٹر میور میں گردن سے شروع ہو کر سوخہ پن نیچے کو آتا ہے لیکن ابراتینم میں ٹانگوں سے شروع ہو کر اوپر کو سوخہ پن جاتا ہے تو ابراتینم 200 سبود پیر شام تین ٹائم استعمال کریں سلیشیا 200 ماں کا دود اور عام دود حضم نہ ہو سکے کی وجہ سے اس وجہ سے سوخہ پن ہو تو سلیشیا 200 سبود پیر شام استعمال کریں دوستو ہمارے اس چینل پر جو لوگ نئے ہیں وہ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور بات کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں گوڈ بلیسٹو آت